جی یہ تھا کمپیریزن جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بابر آزم ویدہ فیلو اول پاکستان گریٹس اور بابر آزم کی آپ کو میں بتا رہا تھا کامیابی جو اس وقت پاکستان کی پیٹنگ کا جو ہے وہ بڑا سٹرونگ پلر ہے باتیں بہت سی کرنی ہیں اوڈی آئی کے بارے میں رینکنگ کے بارے میں مزید جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اور اس کے لامہ میرے پاس اور بھی کافی نیوز آ چکی ہیں ملتان کے سلطان کی اور اس کے لامہ پاکستان سوپر لیک کی لیکن مجھے اشارہ آ چکا ہے پروگرام کو کلوز کرنے کا اور ہمیں جانتا ہوں گا کلوزنگ کی جانے جب اگلی مرتبہ پروگرام لے کیا ہوں گا تو یہ سب ہی نئی خبریں اور اس وقت پاکستان اب بھی سیریز دیا وہ مکمل کر چکا ہوگا اور اس کے بعد ہم کی خدمت میں لے کے آئیں گے کہ پاکستان نے کیا سری لنکا اس سیریز کو بچانے میں کامیاب ہوا کی نہیں ہوا یا پاکستان نے وائٹ وائش سری لنکا کا کرنے میں کامیاب ہوا کی نہیں ہوا یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا پروگرام کو کلوز کرنے کا وقت آگیا ہے اور آپ کو اچھ باتا جنہوں آج کی تاریخ کے حوالے سے پاکستان دوسرا او ڈی آئی میچ بھی جیت کیا اور آج کے دن تاریخ میں آج سے پیسٹھ سال پہلے نیو دلی کے گراؤنڈ میں پاکستان کی ٹیم نے اپنا پہلا میچ بھارت کے غراف کھیلا تھا اور خان محمد وان اف ڈا گریٹس آف ڈا پاکستان کرکٹ ٹیم نے کرکٹ کی پاکستان کی جانب سے پہلی بال ٹیسک کرکٹ میں پہ گئی تھی خان محمد نے and rest is history he became the fastest to get the hundred wickets in 10 میچز اور اس کے بعد 1991 میں ان کا یہ ریکارڈ ہے یہ وقار یونس نے اس کے بعد توڑ دیا تھا اور اس کے بعد یاسر شاہ نے اس کو ایکول کیا دو ہزار سولہ میں اور یہ ایک پاکستان کے بڑے نام ہے خان محمد جو اس ٹیم میں شامل تھے جو عبدالحفیز کردار دولنیف محمد کی the four years of cricket فضل محمود جن کی جتنی بھی تعریف کم ہے جتنی بھی تعریف کیجئے وہ کم ہے دلات اللہ انہوں کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ دے زندگی رہی تو دوبارہ اگلے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ حاضریں خدمت ہوں گے United States of America سے ڈاکٹر عبدان خان کو اجازے دیجئے keep watching match point you are watching the awans take care and bye bye